وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِتُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اور ہم نے ذکر کے بعد ذبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین موضوع گفتبو غیبت قبراء امام زمان علیہ السلام اور ہماری اس گفتو کا عنوان ہے غیبت قبراء امام زمان علیہ السلام کی ابتداء اب پہلے مرحلے میں جانے توجہ دلائیں کہ پاکستان میں مختلف کلینڈرز و ڈائریز میں اور اسی طرح سے مختلف دینی رسالوں میں اور حتی اب انٹرنیٹ وغیرہ پر بھی یہ موضوع آ رہا ہے کہ غیبت قبراء امام زمان علیہ السلام کی ابتداء دس شبوال سے ہوئی اور اس کے بعد کا پہلا دن یعنی گیارہ شبوال ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ نظریہ بالکل غلط اور بے اساس ہے اب آج کے دور میں مختلف جگہ مجالز بھی ہو رہی ہیں سامنارز بھی ہو رہی ہیں اور اس میں لکھا جا رہا ہے کہ غیبت قبراء امام زمان علیہ السلام دس شبوال اور بعض اگر اکھا جا رہا ہے گیارہ شبوال تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیبت قبراء امام زمان علیہ السلام کی صحیح تاریخ کیا ہے تو پہلے مرحل میں گفتو کریں کہ امام زمان علیہ السلام کی دو غیبتیں ہیں غیبت سغرہ اور غیبت قبراء غیبت سغرہ کی ابتداء کہاں سے ہوئی تو اس موضوع میں اتفاق ہے اکثر علماء کا کہ غیبت سغرہ کی ابتداء امام حسن عسکری علیہ السلام کی نماز جنازہ کے بعد سے ہوئی یعنی دو سو ساٹھ ہجری سے اب یہ نماز جنازہ جو احتمال قوی ہے کہ آٹھ ربیل اول کو ہوا یا آٹھ ربیل اول کا دن گزر کے جو رات آئی بالاخرہ جو مشہور قول ہے وہ آٹھ ربیل اول پس مشہور قول یہ ہے کہ آٹھ ربیل اول دو سو ساٹھ ہجری سے امام زمان علیہ السلام کی غیبت قبراء شروع ہوئی لیکن ارشاد میں جناب شیخ مفید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت قبراء کی ابتداء دو سو پچپن ہجری پندرہ شعبان یعنی ولادت سے ہوئی لہذا بعض علماء فرماتے ہیں کہ غیبت قبراء کی ابتداء ولادت امام زمان سے ہوئی کیونکہ آپ ولادت کے بعد سے ہی عموماً لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہے فقط امام حسن عسکری اور حضرت نرجس خاتون صلی اللہ علیہ اور حضرت حکیمہ خاتون اور بعض بزرگان اور اصحاب کی نگاہوں کے سامنے تھے عموماً آپ کی ولادت نگاہوں سے پوشیدہ رہی حتی جعفر قذاب کو بھی علم نہیں تھا کہ ان کے بھائی امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر ایک بیٹے کی ولادت ہو چکی ہے چند خاص اصحاب امام حسن عسکری علیہ السلام اور چند علماء شیعہ فقط اس چیز سے آشنا تھے اسی طرح سے چند مؤمنین کو ولادت امام زمان علیہ السلام کی خبر دی گئی تھی تو ابتدا کے بارے میں تو یہ دو قول ہیں لیکن جو مشہور قول ہے وہ یہی کہ آپ کی غیبت کی ابتدا آٹھ ربال اول دو سو ساٹھ ہجری سے شروع ہوئی اب اگر ولادت سے غیبت کو مانا جائے تو بلا شک سالوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور اگر امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے امام زمان علیہ السلام کی غیبت قبرہ کی ابتدا مانی جائے تو سالوں کی تعداد میں کمی واقع ہے لہذا باز اگر آپ دیکھیں گے غیبت سغرہ امام زمان علیہ السلام کی مدت کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ چوہتر سال یعنی سوینٹی فور یئرز اور یہی مشہور قول ہے اور زیادہ یہی بیان کیا جاتا ہے کہ غیبت سغرہ امام زمان علیہ السلام کی مدت انتر سال یعنی سکسٹی نائن یئرز تو غیبت سغرہ کی ابتدا کہاں سے ہے اس پہ تو ہم نے ڈسکیشن کیا اب غیبت سغرہ کی انتہا کہاں ہوگی اور جیسے ہی غیبت سغرہ ختم ہوگی اگلے سیکنڈ سے بلکہ اگلے فرکشن آف سیکنڈ سے غیبت قبرہ کا آواز ہو جائے گا تو تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جناب علی بن محمد سمری یا سیموری یا سمری کیونکہ سمری اور سیموری اور اس یہ مختلف تلفز ہیں تقریباً آٹھ دس کے قریب چوتھے نائب خاص امام زمان علیہ السلام یعنی حضرت علی بن محمد سمری رضوان اللہ تعالی کی وفات ہوتے ہی غیبت سغرہ ختم ہو گئی اور فوراً بعد غیبت قبرہ کا آغاز ہو گیا اب تک ہم نے جتنی کتابیں عربی اور فارسی میں اس موضوع میں تھی اور ہم دیکھ سکتے تھے اور یہ کتابیں ایک یا دو یا تین نہیں درجنوں کی تعداد میں خود ہم نے دیکھی ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب علی بن محمد سمری رضوان اللہ تعالی کی وفات پندرہ شعبان تین سو انتیس حجری کو ہوئی بعد میں ہمارے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ممکن ہے کہ یہ تاریخ جو انڈیا پاکستان میں اور بعض ڈائریوں میں اور کلینڈرز میں یا جنتریوں میں اور اسی طرح سے انٹرنیٹ پہ بھی آگئی ہے اور بعض مجالس اور سمینارز ہو رہے ہیں اور اتفاق سے ہم نے چار پانچ سال لگاتار ان علماء کے گوش گزار کیا کہ غیبت کبرہ کی ابتداء دس شبال سے نہیں ہے بلکہ غیبت کبرہ کی ابتداء پندرہ شعبان تین سو انتیس حجری سے ہے لیکن ایک ہمارے مزاج بنا ہوا ہے کہ پوکنے کی کوشش نہیں کرتے تو اب ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے کہ ہم کیوں ٹوک رہے ہیں تو بلا شک اس قسم کے اشرے یا سمینار غیبت کبرہ امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے حرام نہیں ہے اب ممکن ہے آپ سوال کریں کہ اس موضوع کو کیوں ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو جواب یہ ہے کہ اگر یہ چیز مشہور ہو گئی کہ امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کبرہ کا آغاز دس شبال سے ہوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جب کوئی محقق آئندہ دس بس سال میں پاکستان میں کتاب لکھے گا اور اس میں لکھے گا کہ جناب علی بن محمد سمری رضوان اللہ تعالی علیہ کی وفات پندرہ شابان تین سو انتیس ہجری کو ہوئی اور یہیں سے غیبت کبرہ کا آغاز ہوا تو مؤمنین اس کی مخالفت کریں گے تو اصل حدف یہ ہے کہ یہ تاریخ بے اساس ہے بعد میں پابلم ہوتی ہے علماء کے لئے اور محققین کے لئے اور ہمارے انڈیا پاکستان میں بعض دفعہ بے اساس قسم کے بعض کام ہوتے ہیں جو بعد میں محققین کے لئے اور علماء کے لئے مشکل بن جاتے ہیں تو عربی کی اور فارسی کی مختلف کتابوں میں تو ہم دیکھ چکے تھے بعد میں ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اردو کی کتابوں کو دیکھا جائے تو ہم نے اردو کی تین اہم کتابوں کو دیکھا چودہ ستارے اور سرات السبیفی احوال المہدی اور تیسرے مرحلے میں کتاب ہے گوھر یگانہ اتفاق سے تینوں کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ جناب علی بن محمد سمری رضوان اللہ تعالی علیہ جو چوتھے نائب امام خاص سے امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کی وفات پندرہ شابان تین سو انتیس حجری کو ہوئی اور اسی کے فوراں بعد سے غیبت کبرائے امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ہوا اب پہلے مرحلے میں آپ کے سامنے ہم چودہ ستارے کے صفحے دکھاتے ہیں اور عبارت پڑھ کے سناتے ہیں چودہ ستارے کے جو چودہ معصومین علیہ وسلم کے بارے میں ایک بہترین کتاب ہے اردو زبان میں ہے اور اس کے معلف مولانا سید نجم الحسن کراروی صاحب مرحوم رضوان اللہ تعالی علیہ وہ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر پانچ سو بہتر میں ارشاد فرماتے ہیں غرض یہ کہ چھے یوم گزرنے کے بعد حضرت ابو الحسن علی بن محمد سمری بے تاریخ پندرہ شابان تین سو انتیس حجری انتقال فرما گئے اور پھر کوئی خصوصی سفیر مقرر نہیں ہوا اور غیبت کبرہ شروع ہو گئی اور پھر صفحہ نمبر پانچ سو چھے تر میں ارشاد فرماتے ہیں اور غیبت سوہرہ کا اختتام پندرہ شابان تین سو انتیس حجری میں ہوا اب اگلے مرحلے میں آپ کے سامنے سرات و سویفی احوال المہندی سے عبارت پڑھ کے سناتے ہیں سرات و سویفی احوال المہندی کہ جو امام زمان علیہ السلام کے بارے میں لکھی جانے والی برسغیر میں اردو زبان کی بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اور اس کے معلف مولانا سید محمد ستین سرسوی رضوان اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر پانچ سو ساٹھ میں تحیر فرماتے ہیں اور ابو الحسن علی بن محمد سمری تین سو انتیس حجری میں پندرہ شابان کو وفات پائی اور یہی ابتدائی غیبت کبرہ ہے اب آپ کے سامنے گوھر یگانہ کی عبارت پڑھ کے سناتے ہیں کتاب گوھر یگانہ کے جو مجموعہ وظائف اور آمال ہے اور اس میں اکثر دعائیں امام زمان علیہ السلام سے متعلق ہیں اور اس کے معلف سید آل محمد نقوی مہرجائسی صاحب رضوان اللہ تعالی علیہ ہیں وہ صفحہ نمبر سولہ میں رشاد فرماتے ہیں اس وقت سے یعنی جس وقت امام زمان علیہ سلام نے امام حسن عسکری علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھائی اس وقت سے پندرہ شابان المعظم تین سو انتیس حجری تک غیبت سغرہ کا زمانہ ہے اس کے بعد سے غیبت کبرہ کا زمانہ اس وقت تک ہے اور تظہور رہے گا تو یہ تو تھے اردو کے حوالے تو معلوم یہ ہوا کہ عربی اور فارسی کی تمام کتابوں میں غیبت کبرہ کی ابتداء پندرہ شابان تین سو انتیس حجری سے ذکر ہوئی ہے اور حتی اردو کی کتابوں میں بھی یہی ذکر ہے اب یہ کہاں سے کنفیجن آیا تو ہماری رائے یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جب یہ کلینڈر بنایا جا رہا تھا کیونکہ پہلی دفعہ یہ موضوع آیا ہے خوراسان کے کلینڈر سے تو ممکن ہے کہ جو عالم کلینڈر بنا رہے تھے انہوں نے یہی لکھے دیا ہو یعنی پندرہ شابان تین سو انتیس حجری لیکن اس وقت کے کاتب نے یہ سوچا ہو کہ پندرہ شابان تو امام کی ولادت ہے پس شابان نہیں ہو سکتی یہ شاید شبال ہے فارسی اور عربی میں پندرہ جب لکھا جاتا ہے تو ایک کے بعد گول دائرہ بنا دیا جاتا ہے یعنی انگلیش کے دس کی طرح سے عربی اور فارسی کا پندرہ ہوتا ہے لیکن جب عربی اور فارسی میں دس لکھنا ہو تو ایک کے بعد نقطہ لگایا جاتا ہے تو ہمارا خیال یہ ہے کہ جناب شیخ نجفین جنہوں نے یہ تاریخیں دیں تھی ممکن ہے کہ لکھ کے دیا ہو پندرہ شابان تین سو انتیس حجری اور کاتب نے پندرہ کو دس سمجھا اور بعد میں یہ سوچا کہ شابان میں تو امام زمان علیہ السلام کی بلادت ہوئی ہے یہ پھر شبال ہوگا کیونکہ شابان اور شبال لکھنے کے عدبار سے ذرا قریب تصور کیے جاتے ہیں تو یہ تھی ایک گفتگو اس عنوان سے کہ غیبت کبرہ امام زمان علیہ السلام کی ابتدا پندرہ شابان تین سو انتیس حجری سے اور پھر اس جانے توجہ دلائیں کہ اگر کوئی دس شبال سے غیبت کبرہ کا آغاز مانتا ہے تو ہم ان تمام افراد سے اور ان افراد سے جو اس قسم کے سیمنارز اور اشروں میں مجالس پڑھ رہے ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ وہ کوئی دلیل پیش کریں کتاب کا حوالہ پیش کریں اور کوئی کلینڈر یا جنتری یا ڈائل پیش نہ کریں کوئی مذہب اہل بیت علیہ السلام کی مستند کتاب پیش کریں کہ جس میں دس شبال وفات جناب علی بن محمد سمری لکھی گئی ہو پھر ہم اس جانے توجہ دلائیں کہ ہم اس مسئلے میں سنسٹیف اس وجہ سے ہوئے کہ جب کتابیں ہمارے معاشرے میں آئیں گی امام زمان علیہ السلام کے بارے میں اور وہاں پر یہ لکھا ہوگا کہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت کبرہ پندرہ شعبان تین سو انتیس ہجری سے ہوئی تو پھر ممکن ہے کہ اس عالم کی توہین کی جائے اور کہا جائے کہ یہ نئی بات لے کے آئے ہیں پاس یہ تھی ایک مختصر سے گفتگو اس موضوع میں کہ غیبت کبرہ امام زمان علیہ السلام کا آغاز کس تاریخ سے ہوا خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت و رداد کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین